ساغر بے صبح دھیالہ میں رمیس چوراسیا کے دوارہ چھالیس سال پہلے مونگ بڑے کی شروعات کی گئی تھی آج یہ لوگوں کے لیے کافی پسند آتے ہیں اور لوگ دور دور سے مونگ بڑے کھانے کے لیے پہنچتے ہیں بتا دیں کہ برسوں پرانے جو چھاتر ہیں اس سمائے چھاتر پڑتے تھے اور مونگ بڑے کھاتے تھے اگر آج بھی ساغر سے گجرتے ہیں تو ان مونگ بڑے کا سواد لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں آئوس اور عربند چوراسیا ابھی ان کا سنچالن کرتے ہیں اور پہلے پچھلے چھالیس سالوں کی طرح آج بھی اس سواد کو قائم رکھے ہوئے ہیں اس کو لے کر عربند چوراسیا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ مونگ کی دال چھلکے والی لیتی ہیں اس میں چنے کی دال ملاتے ہیں اور پھر سلوٹے سے ماں اسے پیستی ہیں جس سے اس کا سواد اور بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں کھڑی مسالیں ملاتے ہیں اور سب کو ایڈ کر دیتے ہیں پھر اس کو انورسٹی میں لاکر تیار کرتے ہیں اور رو جانہ پانچ ہزار سے ادھک کے کیول بڑے بیچتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے آلو بڑا بھجیا بڑا دہی بڑا بھی بیچے جاتے ہیں اور سب ہی کی ملا کر دس ہزار سے ادھک کی کمائی ہو جاتی ہے یہ مونگ بڑے کا بھی پرسد ہیں عربند چوراسیا اور آئوس چوراسیا کے دوارہ ان کو بیچا جا رہا ہے ساغر انورسٹی میں رمیس کے مونگ بڑے کے نام سے یہ کافی پرسد ہیں کب سے یہ چل رہی ہے کتنے سال ہو گئے چھہلیس سال ہو گئے کیسے چلتے ہیں یہ مونگ بڑے اچھے چلتے ہیں سب کو پسند آتے ہیں پرانی سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پڑھ کے گئے آتے ہیں سب پسند نہ کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو یہاں جرور رہے ہیں یہاں جرور آتے ہیں کیسے کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی ابھی دکھر پہ کائی ایک ہے میری چپنی ہری چپنی وہ مہے کے ساتھ چلا کیا ہے سب سے پہلے جو گندال ہوتی ہے وہ چھہکے والی ہوتی ہے اس میں پنچانہ دالیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سلوٹے پہ پتھر بھی سجاتا ہے اور جیسے شروع سے چالیس سے پچاس سال ہوگا ہے جو پتھر سے ریگولیا پرستی آ رہی ہے ابھی دن پھر اس میں جو بڑے مسالیں لگتے ہیں ہری مرچ ہے دھنیا ہے ہنگ ہے اور اس کو مکس کر کے پھر پھر بیٹن تیار کر لیتے ہیں پھر اس کے عرض مہم دال کے جو بڑے ہیں وہ پنچانہ کے تیار کر لیتے ہیں ہوتی ہوتی پھر بھی سکتوں کرتے ہیں